آزالیکم ایوریون آج کی ویڈیو ان سسٹرز کے لیے ہے ان تین ایجرز گرلز کے لیے ہے جن کے فیش کے اوپر ایکنی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے یا جن کے فیش کے اوپر بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے تو آج کی ویڈیو جو ہے اس کو انڈ تک دیکھئے گا اور آج کی ویڈیو جو ہے وہ میں نے بنائی ہے اڈیپ کو جیل کے اوپر ہاو اڈیپ کو جیل ورکس وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے کس طریقے سے بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز کا اگر آپ کے فیش کے اوپر مسئلہ ہے چاہے وہ آپ کے نوز کے پر ہے آپ کی چین کے اوپر ہے یا آپ کی چیکس پر ہے کیونکہ یہ تینوں ایریاز جو ہیں ان تینوں ایریاز کے پر جو ہے بلیک ہیڈ اور وائٹ ہیڈ کا مسئلہ بہت زیادہ آتا ہے بلیک ہیڈ اور وائٹ ہیڈ یہ ان کو ہم جو ہے کومیڈونز کہتے ہیں this is also a type of acne یہ اتنی ہی کی ٹائپ ہو سی ہے کیونکہ جب آپ کے پورٹ جو ہیں وہ close ہو جاتے ہیں تو پھر وہ convert ہوتے ہیں comedones کے اندر comedones جو ہے وہ black بھی ہو سکتے ہیں white بھی ہو سکتے ہیں جو black comedones ہیں ان کو ہم open comedones جو ہے وہ کہتے ہیں اور جو white comedones ہیں یا white hairs ہیں ان کو close comedones کہا جاتا ہے تو یہاں پہ میں black hair اور white hair جو ہے اس term کو use کروں گی تو black hair اور white hair جب ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ آپ کے acne کے اندر convert ہوتے ہیں وہاں پہ پھر acne scar جو ہے وہ develop ہوتا ہے اس لیے کے سے آپ کی skin جو ہے اس کے اندر جب بہت زیادہ black hair اور white hair ہو جاتے ہیں تو وہ دکھنے میں بہت زیادہ بری لگتی ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ share کروں گی کہ آپ نے کس روٹین کو follow کرنا ہے جس سے نازف آپ کے acne کا مسئلہ جو ہے correct ہوگا آپ کے face کے پر اگر acne scars ہیں ملازمیں ہیں فریکلز ہیں ہائپے پگمنٹیشن ہے تو یہ سارے مسئلوں کا حال جو ہے ایک کریم کے اندر ہے ایک جل کے اندر ہے یہ کریم کی صورت میں بھی available ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جل کی صورت میں بھی available ہے بہت آسانی کے ساتھ آپ کو کسی بھی medical store سے جو ہے وہ مل جاتی ہے online بھی آپ اس کو جو ہے وہ purchase جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور adaptco جل جو ہے یہ جو جل ہے یہ بلانگ کرتی ہے vitamin A class کے ساتھ اور اٹنوائٹ جو ہے as we know کہ وہ آپ کی سکن کے لیے بہت زبردست جو ہے وہ کام کرتے ہیں یہ آپ کی سکن کو بہت اچھے طریقے سے exfoliate کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ آپ کی سکن کے پر جو نیو سیل ہے اس کو جو ہے اس کے process کو جو ہے نیو سیل جو ہے اس کے process کو تیز کرتے ہیں نیو سیل جو آتے ہیں اور جو پرانی لیئرز ہوتی ہیں جو dead cells ہوتے ہیں ان کو remove کرتے ہیں by exfoliating اور اس طریقے سے یہ black hairs اور white hairs جو ہیں اس مسئلے کو بھی جو ہے ہیل کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر فیش کے پر acne ہے تو یہ کیونکہ بہت deep in the pores جا کے کام کرتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ acne جو ہے اگر ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ جو ہے وہ treat کرتا ہے تو آج کی ویڈیو اس کے اوپر ہی ہے اگر ہم دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے work کرتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ سیبم جو ہے اس کو اس کو regulate کرتا ہے جس کی ویڈا سے سیبم پروڈکشن کم ہوتی ہے آپ کے فیش کے اوپر oil کم ہوتا ہے اس کے ساتھ جب oil جو ہے فیش کے پر کم ہوگا سیبم پروڈکشن کم ہوگی تو آپ کے pores کو جو ہے یہ clear کرے گا اور آپ کے جو کہتے ہیں acne ہیں یا black hairs ہیں ایکنی جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے pores تک جا کے اس کو pores کو ساف کرتا ہے ان کے pores کو جو ہے اگر بند ہونے سے جو ہے وہ روکتا ہے بائے regulating سیبم سیبم کو regulate کر کے تو یہ سارے work جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر ہم اس کے uses کی بات کریں ویٹم A کی بات کریں ریٹ کوائٹس کی بات کریں تو یہ فیس کے پر فریکلز ہوگی ہیں فیس کے پر ایکنی سکار ہیں فیس کے پر ملازم ہیں ہاپ پر پیگرنٹیشن ہے اس مسئلے کو بھی جو ہے یہ جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے تو بہت ہی زبردست ہے آپ کو استعمال کی طریقے سے آپ نے کرنا ہے کہ اگر آپ ایکنی کے لیے یوز کرے ہیں بلیک ہیٹ کے لیے یوز کرے ہیں وائٹ ہیٹ کے لیے یوز کرے ہیں تو پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے کوئی سا بھی سیلسلی ایسیڈ فومنگ فیس واش جو ہے وہ لینا ہے کوئی سے بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں تو اس کے اندر سیلسلی کیس اس کو کنٹرول کرے گا اس کے بعد آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے رات میں اس کو اپلائے کرنا ہے اور رات میں آپ نے بلکل رات میں آپ نے اس کو پلائے کرنا ہے تو آپ نے اس کو زیادہ دیر کے لیے اپنے فیس پر نہیں لگانا بہت کم قوانٹی ملینا تین سے چار گھنٹوں کے لیے لگائیں اس کے پاس اپنے فیس کو دھو دیں اور جب آپ دیکھیں کہ آپ کی سکن ہو گئی ہے پھر آپ نے اس کو اپنے فیس پر چھوڑ ہے اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو جیل ہے یہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ سنسٹیو بنا دیتا تو سنلائٹ تو آپ اپنے آوائیڈ کرنا ہے گھر پہ آگر آ رہے ہیں تب بھی آپ نے اچھا سن بلوک اپلائے کرنا ہے بہار جاتے بھی اچھا سن بلوک اپلائے کرنا اپنے فیس کو بھو ڈھام کے رکھ اپنے فیس کو بہت زیادہ سن میں ایکس پوز جو ہے آپ نہیں کرنا کوئی بہت اچھا سا جو ہے موسی رائزر جو ہے اپنے فیس کے پر جو ہے وہ اپلائے کر لیں اس کے ساتھ جو یہ جیل ہے یہ کلائجن جو پروڈکشن ہے ان کو انکریز کرتا ہے جس کی ویرس سے فیس کے پر فیکلز اور جو پری میچور ایجنگ سائنس ہیں ان کو بھی ختم کرتا ہے بہت ہی زبردست ہے یہ آپ کی سکن کو حام نہیں کرتا اگر آپ اس کو کریک طریقے سے یوز کرتے ہیں تو یہ آپ کی سکن کے لئے بہت زبردست ہے یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو ویڈیو بنائی جاتی ہے یہ آپ کی انفرمیشن کے روک دیں بیچ میں اس کو اپلائے مت کیجئے گا موسیقی